ہیلو گائز دس از می شوال کھان اور آج کی ویڈیو کے اندر جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی انٹرسٹی ٹوپک ہے جی گائز آج ہم جس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ ہے قارنٹائن لائف ان جرمنی فورا سٹوڈنٹ ایک سٹوڈنٹ جو آؤسائیڈر ہے وہ جرمنی کے اندر جب آتا ہے تو اس کو کتنے دن کا قارنٹائن کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر وہ قارنٹائن لائف کو پروڈکٹی بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں تو میں اپنی لائف بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں اپنا دن کس طرح سپین کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے آلماسٹ آٹھ دن ہو چکے ہوئے ہیں کمپلیٹ اور آج میرا نوہ دن ہے یہاں پہ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے شیئر کروں گا کہ میں کون کون سی چیزیں کرتا ہوں اور اگر آپ لوگ آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنے اس قارنٹائن پیریڈ کو ہیلتی بنا سکتے ہیں پروڈکٹی بنا سکتے ہیں اور کس طرح مزید چیزیں سیکھ سکتے ہیں نیو تو اس چیز کے اوپرا ہم بات کریں گے دیکھتے رہے ہیں میری ویڈیو کو اند تک تو سب سے پہلی چیز گائز اگر آپ جرمنی میں آ چکے ہوئے ہیں اب آپ قارنٹائن کے اندر ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا چیز کرنی چاہیے اب آپ نے ایک پورا دن گزارنا ہے یہاں آپ کو کارنٹائن کے اندر اپنے روم کے اندر اپنے کوریڈور کے اندر آپ گوشن جا سکتے ہیں کچین ہیوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے چوبیس گھنٹے کا سکیجول بنانا ہے جی ہاں اگر آپ اپنا سکیجول بناتے ہیں اور چیزوں کو ترتیب بے ترتیب لے کر چلتے ہیں تو آپ کا دن بہت پروڈکٹیب ہو سکتا ہے تو اس کے اندر میں آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنا سکیجول بیار کر سکتے ہیں کون کون سی چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں تو میں نے کچھ سٹیپ سے بنائی ہوئے ہیں ان کے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پرسٹ سٹیپ تو ہمارا یہ ہو گیا کہ اب ہمیں اپنا سکیجول بنانا ہے تو پرسٹ سٹیپ کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسری سٹیپ کی طرف کہ کس چیز کو کس نمبر پر رکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں چاہش آپ لوگوں کو پوائنٹس بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سی چیزیں کر سکتے ہیں اب آپ کو اپنے اکوڈنگ لی ان کو کتری پوٹس دیتے ہیں کتنا اس کو ٹائم دینا ہے وہ آپ کو اپنے سکیجول کے اندر مینٹن کرنی ہیں تو رائے اس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ جرمنی کے اندر آت ہو گئے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو کمیونکیٹ کرنے کی لیے لینگویج سیکھنی ہے یہاں پہ لینگویج ایک بہت بڑا بیریان ہے اگر آپ کے پاس لینگویج نہیں ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے جیسے آپ لوگ اپنے کارنٹن پیریوڈ کے اندر تو ہیں تو کیوں نہ آپ اپنی لینگویج کو اپنے سکیجول کے اندر دو گھنٹے اس لینگویج کو دے سکتے ہیں یا تین گھنٹے دے سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے لینگو کی ایک اپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اپنے موبائل کے اندر اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے لرن جرمن ویڈ جینی اور یہ لینگویج کے نام سے اگر آپ سرچ کرتے ہیں لین جو این آئی تو آپ کو یہ چینل مل جائے گا آپ وہاں سے بھی جرمن سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جرمن سیکھنے کے لیے تو نیکسٹ اپ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے میل پریپریشن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جرمنی کے اندر کھانا خود بنانا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو کوئی کھانا بنا کر نہیں دیتا یہاں پاکستان کی طرح یا انڈیا کی طرح کسی اور کنٹری کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو کھانا دیا جائے گا اور آپ وہ کھا لیں گے یہاں پہ آپ کو اپنا کھانا خود تیار کرنا پڑتا ہے یہ بہت ہی سٹوڈنٹ کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کلچر میں پاکستان یا انڈیا کے کلچر میں کھانا میل حضرات نہیں بناتے تو وہ فیمل کا کام ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو سین ہے وہ اُلٹ ہے یہاں پہ ہر کوئی اپنا کھانا خود تیار کرتا ہے تو آپ لوگ اپنا کھانا تیار کر سکتے ہیں آپ کو کھانا تیار کرنے کے اندر تیس منٹ یا ایک گھنٹہ لگی جاتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ چیز ہے آپ اچھے موویز دراماز یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس یہاں پہ چلتا ہے یا نیٹ کی سپیڈ بہت ابردست ہے تو آپ لوگ موویز دیکھ سکتے ہیں اچھے دراماز دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے ایک دو تین گھنٹے یہاں پہ بھی سپینٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں روم اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ کو سپیس نہ ملے ایکسرسائز کی آپ یوٹیوب سے کسی بھی ہوم ایکسرسائز کی ویڈیو نکال لیں اور اس کو فولو کرتے ہوئے یعنی بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں pushups کر سکتے ہیں اور چند ایک جو ایکسرسائز ہیں جو ہوم میں ہو سکتی ہیں آپ ان کو بھی اپنی روٹین چدر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر والوں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی باتیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پھر بھی کچھ نہیں کرنے کو تو آپ ایک چیز کر سکتے ہیں جو میں بھی اکسر کرتا رہتا ہوں اپنے روم کی سیکٹنگ آپ اپنے روم کی سیکٹنگ بار وانا چین کر سکتے ہیں آپ ہر دوسرے دن بھی چین کر سکتے ہیں کبھی ابنے بهٹ وہاں پہ لگا دیا کبھی یہاں پہ لگا دیا ٹیبل چین کر دی سیکٹنگ چین کر دی اس کے علاوہ بہت اہم جو انسا ہے ہماری زندگی کا وہ میڈیٹیشن پر بنا اثر ہوتا ہے میڈیٹیشن کے بھی مختلف طریقے ہیں آپ کچھ دے حرام سے نبی لبی سانسے نے ٹی پر گا گیا پانچ نوٹ خود کو ریلیکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں آپ گھر کو یاد کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا بھی ہے کس سنس کے اندل سب سے بڑھ کر جو چیز ہے آپ اپنی کمرے کو ساف کر سکتے ہیں جی آگا آئے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سپائی نصف ایمان ہیں تو آپ اپنے روم کو رو ساف کریں اس میں بھی تیس منٹ یا ایک ہنٹ آپ کو لگ جاتا ہے جب آپ اپنے روم کی سپائی کرتے ہیں تو آپ اپنے روم کی سپائی کریں آپ خود کی بھی سپائی کریں بہت نایا کریں یہاں بے اور اپنے خود کو کلین رکھیں ہائیجین کا خیال رکھیں آپ ایک رونا سچوشن ہے تو ایس اوپیز کو فولو کریں اپنے روم کے اندر رہتے ہوئے بھی خود کو کلین کرتے ہوئے اپنے روم کو کلین رکھتے ہوئے اور میرے اس ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا اس ویڈیو کا دیکھنے کا بہت شکریہ تو بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں جو لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اس ویڈیوز آنے والی ہیں جو آپ کے لئے انفل ہو سکتی ہیں تو آپ میرے چینل کو بھی کہنے لی سبسکرائب کر دیں آپ کا بہت شکریہ